اسلام علیکم آج سنڈے ہے اور اس ٹائم دوپہر کے تقریباً چار بجنے والے ہیں اور میں ایک بہت خاص کام کے لیے جاری ہوں جناب سفر شروع ہو گیا ہے اور میں جاری ہوں ایک ایسی بندی کے گھر جس کے بارے میں یہ پتا چلا تھا کہ اس کے گھر میں نلکا بھی نہیں ہے اور اس کے گھر کے کمرے کی چھت نہیں ہے تو ایسی بندی کی ہیلپ کرنے سے پہلے میں ہمیشہ ایک تفاہ یہ کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ میں خود جا کر لوکیشن پہ جاؤں اور میں دیکھوں کہ کیا واقعی ایسا ہے اور وہ کیا واقعی ڈیزورونگ ہے وہ کتنی نیڈی ہے اور مجھے اس کے کس لیول تک ہیلپ کرنی ہے اور یہ جو ہیلپ کرتی ہوں میں یہ میں اتنی خود سے قابل نہیں ہوں کہ کوئی بڑا کام کر سکوں میرے دوست احباب ایسے ہیں جو یہ سارے نیک کام میں میری مدد کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے میرے پچھلے چینل کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو آپ کو ایڈیا ہوگا کہ میں نے اس طرح کے چھوٹ چھوٹے کام جہاں تک میری حمد و میں کراتی ہوتی ہوں اپنی دوست کے ساتھ مل کر تو کمرے بھی میں نے بنوا کر دی ہوئے ہیں لوگوں کے جہاں تک ہو سکے مطلب آپ لوگوں کی ہیلپ کریں تو آج پرپس یہی تھا کہ میں دیکھوں اور کس چیز کی ضرورت ہے اور میرے پاس بجٹ کتنا ہے میں اس کے لئے کیا کر سکتی ہوں مجھے یہ پتا چلا تھا کہ یہ بندی نلکہ بھی یوز کرنے اپنے بھائیوں کے گھر جاتی ہے جو کہ اس کے گھر سے تھوڑا سا دور ہے تو خیر اب پہنچتی ہوں میں اس جگہ پر آپ کو بھی دکھاتی ہوں سفر یہ بڑا مشکل تھا یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ ہم پہنچتا چکے ہیں مگر تاریں اتنی بچھلے کی خطرناک تاریں جو ہے نا وہ رینج میں کیا وہ تو زمین پہ پڑی ہوئی تھی اور یہاں یہ نیچے یہ دیکھیں روڈ پہ تار اور یہ اتنی موٹی تار تھی اور اس کے اوپر سے گزرتے میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور یہ گلی میں ہم پہنچ گئے ہیں یہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ کوئی آگے اب گل جاتی تھی انگ سڑک کوئی تھی خیر فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اس بندی کے گھر اور اب ہم کریں گے اس کی گھر کا وزیٹ میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی گنجائش ہوئی تو آپ لوگ بھی اس گھار خیر میں اپنا حصہ ڈال جائیں یہ بھلا گھر کس کا ہے تو وہ نے تمہیں آئی سے بھر میں رکھتے ہو نہیں بھلا پہلے بھی نہیں رکھ دیتے ہیں کیا گھر یہ پڑھنی کرتے ہیں چھوڑا دیکھ لائیں اندر پہر بھی کریں آجا بھلا آجا آجا بھلا آجا اندر بھلا آجا بھلا آپ نے جاؤوں کو بچے اور میں نے چھوٹے پڑی دیو ٹھائی جاؤں چھوٹے چھوٹے پڑی چھوٹے پڑی چھوٹے پڑی دیو ہاں دیو چھوٹے پڑی ہوں یہ سوٹے پڑی پڑی دیو سنمارت نرا ہے مجھے دیوار پکی کیوں نہیں ہو یہ ہتے نے کارکت کی سانگی مجھے در چلیں چلیں یہ بہر سندھی کتھ ہے یہ سندھی ہیں اپنے بھائیوں کے گھر چلیں جائے تو سین کچھ یوں تھا کہ یہ بندی اپنے امام باپ کے گھر میں رہتی ہے سائیڈ پر اس کی بھی یہ جگہ ہے جس کے اندر یہ اس کا چھوٹا سا گھر ہے جس کا آپ نے چھت دیکھی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آندھی توفان سے بچا سکے اور جو جانور آپ لوگوں نے دیکھے تھے وہ سارے اس کے بھائیوں کے ہیں اور یہ جو نلکہ ہے یہ دو گھر چھوڑ کے تھا اس کے بھائیوں کے گھر سے دور یہاں پہ یہ نلکہ یوز کرنے آتی ہے تو میں نے تو یہی پلان کیا ہے کہ میں اس کو فیلحال ایک نلکہ لگوا دیتی ہوں کیونکہ پورا گھر بنا کے دینا تو بہت مشکل ہے پھر ایک کمرہ بنایا جا سکتا ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی اس کاری خیر میں حصہ لینا چاہتا ہے تو وہ مجھے ای میل کر سکتا ہے اور میں جو بھی بناوں گی جو بھی کروں گی آپ لوگوں سے اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کروں گی تو اللہ تعالی ہم سب کو حیمت دے کہ ہم اپنے اردگرد لوگوں کا خیال رکھ سکیں اور ان کے لئے آسانیاں بانٹ سکیں تو آئی ہوپ یو لائک دیس ویڈیو انٹیل مائن نیکس ویڈیو اللہ حافظ